اسلام علیکم ایبریوان ویلکم ٹو آر چانل ویلکم بیک ٹو آر چانل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا خوب سارا خیال رکھ رہے ہوں گے آزم بنانے والے ہیں بہت ہی مزددار سردیوں کی سوغات آلو مٹر گاجر کی سبزی ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھیں گا کیونکہ ہم اس میں بتانے والے ہیں کہ کیسے اتنے کم مسالوں میں بن سکتی ہے آلو مٹر گاجر کی بہترین سبزی سب سے پہلے ہم کڑھائی میں شامل کر لیں گے آدھا کپ تیل اور اس میں ڈالیں گے ایک بڑے سائز کا پیاز پیاز کو ہم نے مکمل طور پر فرائے نہیں کرنا ہے بہت ہلکا سا گولڈن براؤن کرنا ہے جس کو سوتے کرنا بھی کہتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کر لینے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ ادھرک لیسن کا پیسٹ جب بھی شامل کرتے ہیں اسے کم سے کم دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائے کر لینا چاہیے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اور مسالے میں اس کا بہت اچھا سا فلیور آ جائے اب ہم اس میں شامل کریں گے دو درمیانے سائز کے کٹے ہوئے ٹیماٹر اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تھوڑا سا بھون لیں گے اور اسی پوائنٹ پر ہم شامل کرنا شروع کریں گے مسالے اس میں ہم شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ بھر کے لال مرچ پاودر یا پھر ہزپے زائقہ یہاں پر دیر چائے کا چمچ نمک کا استعمال کیا ہے آپ ہزپے زائقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک چوتھائی چائے کا چمچ حلدی پاودر محض ان تین مسالوں سے تیار کریں گے ہم لزیز آلومٹر گاجر کی سبزی اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینے کے بعد ہم اس کو تیز آنچ پر تھوڑا سا بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے ایک چوتھائی گلاس پانی اس کے بعد ہم اس کو ڈھک کر تب تک پکا لیں گے جب تک کہ ٹیماتر مکمل طور پر گل نہیں جاتے مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے تیل مکمل طور پر الگ ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کلو گاجر گاجر شامل کر لینے کے بعد ہم اس کو پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ہمارا نیکس ٹیپ ہے اس میں ہم شامل کریں گے تقریباً ایک پاؤ مٹر دیاں شروع ہوتے ہی بہتی فراوانی میں ہمارے گھر مٹر آ جاتے ہیں اور ان کو چھیل کر فریز کر لیا جاتا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک پاؤ آلو بہت اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پانی آلو مٹر گاجر کی سبزی ہو جاتی ہے خراب اگر اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہو جائے اس لیے ہم صرف اتنا پانی شامل کریں گے جس میں یہ پک بھی جائے لیکن اس کی گریوی نہ بنے یہ ٹرائے سالن ہوتا ہے اور پانی زیادہ شامل کر دینے کی وجہ سے گاجر ضرورت سے زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے اور اس کا سارا ذائقہ اور اس کی پیزنٹیشن خراب ہو جاتی ہے ہم نے یہاں پر آدھا لاز سے بھی کم پانی شامل کیا ہے اور اسے ڈھک کر ہم تب تک پکا لیں گے جب تک کہ سبزیاں مکمل طور پر گل نہیں جاتی ہیں قریباً پندہ سے بیس منٹ لگیں گے اور ساری سبزیاں مکمل طور پر گل بھی جائیں گی لیکن کھڑی کھڑی بھی رہیں گی اب ہم اس میں شامل کر لیں گے ہری مرچیں اور ہرہ دھنیا ہری مرچوں کی خوشبو اور ہرہ دھنیا کے بغیر سارے کھانے ادھورے لگتے ہیں اسی بات کے ساتھ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیں لائک اسی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور کم سے کم پانچ منٹ کے لیے تیز آنچ پر ہم اسے تھوڑا سا بھون لیں گے اور یوں ہو جائے گی فٹا فٹ آپ کی بہترین اور مزے دار آلو مٹر گاجر کی سبسی تیار صرف تین مسالوں سے تیار کی ہے ہم نے یہ ذائکے دار سبسی زیادہ جھنجٹ میں نہیں پڑنا ہے بہترین سی سبسی ہو جائے گی تیار بہت ہی آسانی سے اس کو آپ گرم گرم روٹی آپ ارنان کے ساتھ کر سکتے ہیں انجوئے اگر آپ سبسی کھانے کے بہت بڑے فان نہیں بھی ہیں تو یہ بات تو میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اس ریسپی کو ٹرائے کرنے کے بعد آپ لازمی اسے بہت شوق سکھائیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ لزیز ریسپی بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں دوستو احبابوں کے ساتھ شیئر کریں ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ایک نئی مزدار اور آسان ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ